موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو فور سٹار کچن امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمم آمین آج ہم بہتی مزے کی ڈش بنا رہے ہیں جو کہ اتنی بہترین اور اتنی مزے کی ہوگی اسی طرح ہی بنایے گا میرے طریقے سے انشاءاللہ آپ کو ضرور مزے کی لگے گی اور ہم بنا رہے ہیں آج کالی مرچ والے مرک چنے اور بہت مزے کی ہوں گے بہت لا جواب ہوں گے آپ انشاءاللہ انجوئے کریں گے چل جی اب ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پتیلی میں میں نے تقریباً ایک کپ آئل کا لیا ہے آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اب اس میں دو پیاز لی تھی میڈیم سائز کی اس طرح سلائس میں کاٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کریں گے اور لائٹ گولڈن کریں گے دے ٹی بل سپون میں نے اس میں عبدالٹرسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے یہ اس میں چلا گیا اس کو بھی لائٹ گولڈن کریں گے اب چکن ہے میرے پاس ایک کلو چکن ہے اچھی طرح سے دو لیا ہے یہ بھی اس میں جائے گا ساتھ یہ بھی ایٹ کریں گے اچھی طرح سے بنائی کریں گے تکریبا 5-6 منٹ کے میں نے چکن اس میں ڈال کے بنائی کر لیا 5-6 منٹ میں نے اس کی بنائی کر دیں گے دیکھیں اس کا کلو بھی چینج ہو گیا ہے لائٹ گولڈن بھی ہو گیا ہے چکن اب یہ پاورڈر کے مسائلے جائیں گے جو اس طرح سے ہیں تکریبا 1.5 ٹی سپون اس میں نمک جائے گا 1.5 ٹی سپون سرح مرچ پاورڈر 1.5 ٹی سپون حلدی پاورڈر 2.5 ٹی سپون اس میں سکہ دنیا پاورڈر 1.5 ٹی سپون اس میں چاٹ کا مسالہ اور 1 ٹی سپون اس میں پیپری کا پاورڈر یہ مسالے سارے اس میں چلے جائیں گے اس کی طرح اس کو پھورا پہلائیں گے چار ادھر ٹوماٹر تھے بڑے سائز کے 3 سبز مرچیں تھی بڑے سائز کی اس کی میں نے پیوڑی بنا لیا یہ اس میں شامل کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ڈکن لگا کے چھوڑ دیں گے اس کا پانی ڈرائی کریں گے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلر اس کا آیا ہے خوشبوں بھی بہت ہی مزے کی آ رہی ہے دیکھیں اس کی تری بھی لگ ہو گئی ہے اویل نظر آ رہا ہے یہ سابت مسالے تھوڑے سی ہیں 1 ٹی سپون زیرا ہے دارچن کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا اور چھوٹے دو پیس بادیاں کے پھول ہیں یہ اس میں جائیں گے اور یہ 1 ٹی بل سپون سوکہ دنیا پاؤڈر ہے اس کو پیس لیا تھا ڈرائی روست کر کے 1 ٹی سپون زیرا تھا اور 1 ٹی سپون سوکہ دنیا سابت اس کو میں ڈرائی روست کر کے پیس لیا یہ بھی اس میں جائے گا تھوڑی سیس کی بنائی کریں گے اور یہ جو اویل ہے اس کا تھوڑا سا ہم سیپرٹ نکال لیں گے جب یہ شاوٹ کریں گے تھوڑا سا اوپر یہ تھوڑی سی تری ایٹ کریں گے اس سے بہت اچھا کلر بھی آئے گا اور مرمالوں کے آگے رکھیں گے تو واہ واہ ہو جائے گی بہت ہی مزے کا بھی لگے یہ تھوڑی سی تری ہم نے نکال لیا ہے جب بھی شاوٹ کریں گے اوپر اس ایٹ کریں گے یہ چنے تھے ایک کلو چنے تھے میں نے اوہر نائٹ دی ہویا ہوا تھا اس کو بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے یہ گل چکے ہیں دیکھیں کیسے ٹوٹ رہے ہیں سوٹ ہو چکے ہیں اس کا پانی میں نے ڈرین نہیں کیا بوائل کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ کیا ہے پانی بھی اس میں شامل کریں گے پانی بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا فلیم کو مفل کر دیں گے چکن بھی ہمارا چی طرح سے گل چکا ہے تھوڑی بہت کسر ہوگی وہ اس سے اندر ہی گل جائے گا اب ہم کوئی فلیم کرتے ہیں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کافی رات تک پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم تقریباً ڈے ٹی سپون کالی میرچ ہے یہ میرے فریش ہی کوٹی ہے فریش ہی ڈالیے گا اس سے ٹیس بہت مزے کا ہو جاتا ہے پرانی کسی ہوئی نہیں ڈالنے پسی وقت پھوٹ کے آپ نے آج کرنے ہیں یہ سبت مرچیں ہیں دو بڑی والی ابھی دم کے ٹائم پر آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور یہ دنیا اور پدینے کی پتیاں ہیں تھوڑی سی اس کو بھگویا ہوا تھا ابھی اس میں شامل کر دیں گے اب ہم دم پہ رکھیں گے لو فلیم پہ پھلکل لو فلیم پہ تقریباً چھے منٹ کے لیے پھر ڈکن لگا دیں گے اور دم پہ رکھیں گے میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں ما شاء اللہ الحمدللہ ہمارے بہت بہترین لا جواب کالی میرچ والے مرک چنے بن کر تیار ہیں کیا مزے کی خوشبو آ رہی ہے ضرور انجوئی کیجئے گا وائٹ رائز کے ساتھ نان کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ جیسے آپ کی مرضی ہے اور بنائیے گا ضرور اسی طرح جس طرح میں نے بنائے اور مجھے پھر کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور اسی طرح چٹنی بھی بنائیے گا سیلٹ بھی بنائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد مزیدار سی نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ